بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام مرصد بن ابو مرصد رضی اللہ عنہ تھا یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مدینے پہنچا دیا کرتے تھے اناک نامی ایک عورت کا جو مکہ میں رہا کرتی تھی جاہلیے کے زمانہ میں ان سے تعلق تھا حضرت مرصد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ گیا ایک باغ کی دیوار کے نیچے میں پہنچ گیا رات کا وقت تھا چاند اپنے حسن سے جہان کو منور کر رہا تھا اتفاق سے اناک وہاں آ پہنچی اور مجھے دیکھ لیا بلکہ پہچان بھی لیا اور آواز دے کر کہنی لگی کیا تو مرصد ہے میں نے کہا ہاں مرصد ہوں اس نے بڑے خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی چلو رات میرے پاس گزارنا میں نے کہا اناک اللہ تعالیٰ نے زناکاری حرام کر دی ہے جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے غل مچانا شروع کر دیا اور آواز دی اے خیمہ والو ہوشیار ہو جاؤ دیکھو چور آ گیا ہے یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چراتا ہے لوگ جاگ اٹھے اور آٹھ آدمی مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک گار میں جا چھپا یہ لوگ میرے پیچھے ہی گار پر آ پہنچے لیکن میں انہیں نہ ملا یہ وہی پیشاب کرنے کو بیٹھے تھے واللہ ان کا پیشاب میرے سر پہ آ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا ان کی نگاہ مجھ پر نہ پڑی ادھر ادھر ڈھونڈ کر واپس چلے گئے میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو یہاں سے نکلا پھر مکہ کی راہ لی اور وہی پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا چونکہ وہ بھاری بدن تھے جب میں ازخر میں پہنچا تو تھک گیا میں نے انہیں کمر سے اتار کر ان کے بدن کھول دیئے اور آزاد کر دیئے اب اٹھاتا چلاتا مدینہ پہنچ گیا چونکہ انعاق کے محبت میرے دل میں تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے میں نے دوبارہ یہی سوال کیا وہ پھر خاموش رہے اور یہ آیت اتری زانی زانیا یا مشرقہی سے نکاح کریں عورت زانیا سے زانی یا مشرق ہی نکاح کریں اور مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مرسد زانیا سے نکاح زانی یا مشرق ہی کرتا ہے تو اس کے نکاح کا ارادہ چھوڑ لیں